السلام علیکم پیارے بچوں ہم مسالی معلم چپٹر کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج کا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی قاس بات کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہائیت صاف اور واضح ہوتی یعنی اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی الفاظ کا چناؤ بہت ہی سادہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامعہ بات کرتے یعنی ایسی بات جس میں اپنا مفہوم بھی ہو اور اگلے کا وقت بھی نہ ضائع ہو مختصر چھوٹی بات فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو تو آپ ہمیشہ وہ بات کرتے جو اگلے کو نفع دینے والا ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی تم دینے والے بنو لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ لوگوں سے سوال مت کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شرط سے محفوظ نہ ہو ہم اکثر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے بہت زیادہ شور کرنا وہ پریشان ہوتے ہیں کوئی بوڑا ہو سکتا ہے پڑوسی کے گھر میں کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے شور کی بہت زیادہ واضح مثالیں ہیں کہ انچی آواز میں بولنا میوزک لگانا انچی آواز میں پھر گھر کی دیواروں میں ایسے وقت میں گھر کا کام کرنا جس سے شور ہو جو کہ ہمسائے کے سونے کا وقت ہو تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم اپنے پڑوسی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں اس کے گھر کے آگے کودا پھیک دینا پھر اور کیا ہو سکتا ہے تانک جھانک کرنا دیوار کے اوپر سے جھاگنا کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ عام طور پر یہ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر کے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دینا تو ہم ان چیزوں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف ہو جاتے ہیں جسے ہمیں بچنا چاہیے نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی یعنی آپ بڑے میٹھے پیار بڑے لہجے میں بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہمیں میٹھی بات کرنی چاہیے ہمارا مقصد اگلے کی اصلاح ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ میری بات مانی جائے ٹھیک ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن ہمیں جو ہے وہ الفاظ کا چناؤں بہترین کرنا چاہیے اس کی مثال آگے آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتے اور غصہ آئے تو ہمیں الفاظ جو ہمارے موں سے نکلتے ہیں وہ اگلے کے لیے تکلیف دے بھی ہو سکتے ہیں اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر موں سے الفاظ نکال دیں چاہیے یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر آتا اور کبھی دوسرے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنی طرف سے کھانا کھایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک نامناسب طرز عمل کو کتنے پیارے طریقے سے اس کی جو ہے اصلاح کر دی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنے آگے سے کھانا کھایا کرو کیونکہ ہماری اسلام جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے سامنے جو کھانا آئے ہمیں وہی کھانا چاہیے چون چون کے اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے دانے ہاتھ سے کھانا چاہیے تین اونگلیوں سے کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے ہمیں کیا اصول ملتے ہیں اس سارے سبق سے کہ گفتگو ہماری نہائیت صاف اور واضح ہونی چاہیے مختصر اور ڈرامے بات کرنی چاہیے نفع بخش بات کرنی چاہیے جس سے اگلے کو فائدہ ہو صرف اللہ سے مانگے اور دوسروں کو دینے والے بنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے اس کے شور سے اپنے عمل سے اس کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر کے یا کورا پھلا کر اس کو اس کے تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ہمارا جب بھی ہم کسی سے بات کریں ہمارا محبت برا لہجہ ہو الفاظ کا چناؤں ایسا ہو جو میٹھیں ہوں جو اگلے کو دلائیں تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں